ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز اور شاداب جنگل میں ایک چالاک لومنی اور ایک احمد کوا رہتا تھا کوا پورے جنگل میں اپنے تیز گاؤہے کے لیے جانا جاتا تھا جبکہ لومنی کو اس کی عقل اور چالاکی کی طریف کی جاتی تھی ایک دن جب کوا اپنی چونچ میں پنیر کا ایک پکڑا پکڑے ایک شاخ پر بیٹھا لومنی ادھر سے پہل گئی مزیدار پنیر سنگتے ہوئے لومنی کو ایک خیال آئے اچھا دن پیارے کوا اس نے مسکراہت کے ساتھ کہا کتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی کیا آپ مجھے کوئی گانا سنائیں احمد کوا نے لومنی کی باتوں سے خوش ہو کر گانے کے لیے اپنی چونچ کھول دی جیسا کہ اس نے کیا پنیر زمین پر گر گیا ایک چمک کے طور پر لومنی نے اسے چھین لیا اور اسے نیچے پھیک دیا کوا کو اپنی غلطی کا بہت دیر سے احساس ہوا اور لومنی کو اپنی چالاک چال پر ہنستے ہوئے دیکھتے ہوئے مایوسی ہوئی کہانی کا اخلاق چالاک ارادے رکھنے والوں کی چاپلوسی سے بچوں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیں شکریہ